اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹور چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے عشق مرشد سیزن کا ڈراما ہے اور اس کی زبردست مقبولیت اس کی قسط سینیما گھروں میں ریلیز ہونے چاہ رہی ہے شامیر شیبرا مہرین کی حرکیات اب بھی سب کو اپنی انگلیوں پر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے پاس اس بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ کہانی کیسے سامنے آئی ہیرہ ترین ڈرامے میں حکیر مہرین کا کردار ادا کر رہی ہیں اور انہوں نے رافع محمود کے ساتھ ایک تازہ پوڈکاسٹ میں کچھ اہم انکشافات بھی کیے ہیں ہیرہ نے مہرین کو ہونے والی ٹرولنگ کے بارے میں بتایا اور اس نے اسے کیسے ہینڈل کیا اس نے کہا کہ وہ پہلے تھوڑی پریشان تھی لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اگر لوگ واقعی مہرین کو پسند کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا اس لیے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہیں اور تفسروں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کیونکہ جن لوگوں سے وہ لائیو ملیں ان سب نے تعریف کی ان کی کارکردگی کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے اسے کاسٹ کرنے والے لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کو اس نے قبول کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں عام طور پر ایسے کرداروں کے لیے بھلایا جاتا ہے جو قدر منفی ہوں لیکن انہیں اس بات کی پروان نہیں کہ وہ ان کے مخالف ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے کرداروں کے لیے توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور اپنے کام سے خوش بھی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شامیر اور مہرین بہت ایک جیسے ہیں وہ دونوں امیر ہیں جو اپنی محبت جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے شروع میں جب شبرہ اور شامیر سے پیار نہیں تھا تو وہ بلکل ایسے ہی حالات میں تھے اور جب شامیر جھوٹ بول رہا تھا مہرین ہمیشہ سیدھی تھی اس نے کہا کہ لوگ شامیر کو زیادہ سمجھیں گے کیونکہ ایک متوست طبقے کی لڑکی کے لیے ایک امیر آدمی کا نجات دہندہ کمپلیکس ہے یہ تھا ہرہ ترین کا کہنا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا فیڈبیک ہے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ اس آدھ بھل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی لیٹسٹ اور چک پٹی نیوز ہمیشہ آپ کو ہمارے ذریعے مل سکے شکریہ تاکہ آئندہawi